الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم الحمدللہ رب محمد مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ شکر کہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے بہرمی تراوی جماعت کے ساتھ ادا کی اور ابتدائی رکعتوں میں سورہ یوسف کا آخری حصہ سماک کیا چونکہ کل بھی ہمارے درس میں سورہ یوسف موضوع رہا اور آج بھی انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائے گی اگر کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کو یاد ہو تو کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مالک ابن زاران حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب مصر پہنچا تو مصر جانے کے بعد وہاں پر پرندوں نے چہ چاہا اعلان غیبی طور پہ ہونے لگے اور مالک بن زاران پیسے لے کر تین دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کراتا رہا اور المختصر یہ اختصار کے ساتھ کے پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کا فیصلہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ بازار میں لائیا تو مصر کا غریب سے غریب انسان ہو یا امیر سے امیر تر یا امیر ترین انسان ہو سب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لئے آئے بڑا مشہور واقعہ ہے آپ بار بار بھی اس کو سنتے رہتے ہیں انوان کے تحق اس کو بیان کر دیا جائے کہ جب سب لوگ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لئے چلے تو ایک بوڑی عورت بھی جو بہت غریب تھی وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لئے چلے مال والے تو مال لے کر چلے لیکن وہ بڑیا سوت وہ چرخہ کاتی تھی تو وہ سوت لے کر چلے کسی نے پوچھا بڑی بھی کہ کدھر جا رہی ہو تو کہا یوسف کو خریدنے جا رہی وہاں بولی لگے گی تو ہم بھی بولی لگائے گی تو کسی نے ہس کے کہا وہاں تو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں مصر کا بادشاہ خود خریدنے کے لئے آیا ہے تو تم کیسے اس کو خرید سکو گی کہا کہ میں اپنی اوقات جانتی ہوں میں اپنی اوقات جانتی ہوں کہ میں خرید نہیں سکتی یوسف کو لیکن جب قیامت کے دن یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی تو کہیں میرا بھی نام آ جائے گا اپنا نام درج کرانے جائے یہ بات جب میں سنتا ہوں کسی سے یا کانوں سے یا نگاہوں سے گزرتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ کہاں عشقِ رسول اور کہاں ہم عشق کرنے والوں میں تو صدیقِ اکبر تھے فاروقِ عظم تھے عثمانِ گنی تھے مولاِ کائنات تھے صحابہ تھے تابعین تھے عویسِ پرنی تھے بلالِ حبشی تھے ہم کہاں عاشق تو میں سوچنا ہوں جیسے وہ سوت والی بڑیہ کا نام کہیں نہ کہیں خریدارانِ یوسف میں آئے گا تو ہم لو جب بڑے بڑے عشق کے نام اوپر لکھے ہوں گے تو میں چھوٹا موٹا اپنا بھی نام کنارے کی طرف حضور کے چاہنے والوں میں آ جائے گا تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا عشق ورنہ ہم کہاں اور عشق اپنی کے عوقات بس اللہ کرے اللہ ان کے وفاداروں میں کہیں اپنا نام درج کر دے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے لاکھوں کی تعداد نے چاروں طرف سے اس میدان کو گھیر لیا اور لوگ آگئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہاں لکھ رہے ہیں وہی سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہی سے پڑھ رہا ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو دیکھا جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اتنا ازدہام تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں کے بعد اس ازدہام میں دیکھنے والوں میں پانچ ہزار آدمی اور تین سو ساٹھ کماری لڑکیاں حسن یوسف کو دیکھ کے چیخ مار کے مر گئے ان کا انتقال ہو گیا پانچ ہزار مرد اور تین سو ساٹھ کماری لڑکیاں یہ حال تھا حسن یوسف کا کہ پہلی مرتبہ ان کی نظر پڑی انہوں نے سوچا کہ کوئی انسان بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس بھی اتنا حسن ہو سکتا ہے بادشاہ بھی آ گیا تھا بادشاہ کا لکب تھا عزیزِ مصر جیسے نہیں کہ شام کے بادشاہ کو قیسر اس کا لکب تھا کہ جو بھی بادشاہ ہوگا نام کچھ بھی ہوگا لیکن اس کو قیسر کہا جائے گا اسی طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جائے گا نام کچھ بھی ہوگا ویسی بعد میں مصر کے ہر بادشاہ کو فیرعون کہا جاتا ہے حالانکہ فیرعون کوئی نام نہیں ہے بادشاہ کا لکب ہوتا ہے نام کچھ بھی ہوگا اس کو فیرعون کہا جائے لیکن یہ بعد میں ہوا پہلے مصر کے ہر بادشاہ کو عزیزِ مصر کہتے تھے مصر کا بادشاہ تو عزیزِ مصر بھی آیا مصر کا بادشاہ بھی اس کی کئی بیبیاں تھی ان بیبیوں میں زلیخہ نام کی بھی ایک بیوی تھی ہمارے بڑے علمائے کرام اس کو زلیخہ کہتے ہیں کہ اصل وہ زلیخہ ہے جو بھی ہے زلیخہ یا زلیخہ لیکن اصل اس کا تلفز زلیخہ بتایا جاتا ہے کہ اب عوام میں مشہور ہے تو اس لیے تو مصر کے بادشاہ کی بیوی جو زلیخہ تھی اس نے کہا بادشاہ سے کہ بڑی دھوم ہے اس عبرانی غلام کی اردن سے جو غلام آیا ہے شام سے جو غلام آیا ہے اس عبرانی غلام کی بڑی دھوم ہے پورے مصر میں ہم بھی آنا چاہتے ہیں بازار میں کہا ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ تو یہ جو زلیخہ تھی یہ اپنی کنیزوں کے ساتھ پورے بناو سنگھار کے ساتھ چکے بادشاہ کی بیوی تھی وہ آئی تو یہ اپنے چکے ان کے باپ بھی جو زلیخہ تھی ان کے باپ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے مصر سے چھ مہینے کے فاصلے پر زلیخہ کا وطن تھا وہ وہاں کے بادشاہ تھے تو ان کے باپ نے ان کو ایک ہزار کنیزیں اور ایک ہزار غلام جب زلیخہ کی شادی کی تو اس وقت دیا تھا تو کچھ کنیزیں چونکہ زلیخہ اپنے گویا کے جہز ملائی تھی اپنے مہکے سے لائی تھی تو وہ بڑی ہمراست تھی زلیخہ کی جب وہ سب ساتھ میں چلے تو ساتھ میں چلنے کے بعد جیسی زلیخہ بازار میں پہنچی اور یوسف علیہ السلام پہ نظر پڑی تو ایک چیخ ماری اور وہیں وہ بے ہوش ہو رہی بڑی مشکل سے جو کنیزیں آس پاس تھی انہوں نے اس کو زلیخہ کو سہارا دیا اور سہارا دینے کے بعد ان کو بچایا جب ہوش آیا تو جو مہکے سے جو کنیزیں آئی تھی ان میں سے جو ہمراست کنیز تھی زلیخہ نے کہا رہی یہ تو وہی ہے جس کو میں نے اپنے بچپنے میں خواب میں دیکھا تھا یہ تو وہی ہے اب یہاں سے تھوڑا میں اس کی وضاحت کروں کہ یہ وہی ہے کہ قصہ کیا ہے اس لئے کہ کچھ لوگ زلیخہ کو ماز اللہ بدکار اور کیا کیا کہہ کر کے پیش کرتے ہیں یہ بڑی جرت ہے زلیخہ زلیخہ ایک نبی کی بیوی ایک نبی کی بیوی اور کئی نبیوں کی ماں نبی کسی اہری غیری عورت سے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں آگے کا جو بھی قصہ آ رہا ہے حضرت زلیخہ کے حوالے سے اس کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ دراصل یہ معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ تیموس نامی ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ کی بیٹی تھی زلیخہ اور زلیخہ اپنے دور کی خواتین میں سب سے خوبصورت ترین عورت تھی ابھی زلیخہ کی عمر صرف نو سال کی تھی زلیخہ کی عمر صرف نو سال کی تھی نو سال کی عمر میں زلیخہ نے خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا اب اتنا حسن اتنا جمال دیکھا تو حسن و جمال دیکھ کر کے جب یہ صبح کو اٹھی حضرت زلیخہ جب صبح کو اٹھی نو سال کی صرف عمر تھی صبح کو اٹھنے کے بعد انہوں نے بات چیت کرنا سب سے بند کر دی کسی سے کوئی بات چیت نہیں نہ کھانا نہ پینا بلکل گھلتی جاتی تھی اس میں کئی دن گزر گئے بلکل ہڈی کا ڈھاچہ ہو گئی چہرہ پیلا پڑ گیا زرد پڑ گیا ایسے میں ایک دن باپ اور ماں نے بٹھا کہ پوچھا بیٹی نہ تو کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ سوتی ہے تجھے ہوا کیا ہے تو تب انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں میں نے بہت خوبصورت لڑکا دیکھا بہت خوبصورت جوان دیکھا اس نے مجھے کچھ کہا نہیں میں اسی اور میں اس پہ فریبتہ ہو گئی اور اس کی محبت میں میں مقتلہ ہو گئی تو مانے کا بیٹا اب اگر وہ تجھے کبھی خواب میں نظر آئے تو تو اس سے پوچھنا کہ وہ کون ہے کہاں کا ہے تاکہ ہم پتہ لگائیں ایک سال اسی میں گزر گیا اس کے بعد حضرت زلیخہ نے ایک سال کے بعد پھر خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اب اور خوبصورتی اور حسن پر دیکھا تو پوچھن لگی کہ تُو کون ہے میں تجھ پر عاشق ہو گئی ہوں تجھ سے محبت ہے مجھے تُو کون ہے بتا تو سہی اور تُو کہاں کہہ تاکہ میں تجھے ڈھونڈوں تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں جواب دیا کہ میں انسان ہوں میں انسان ہوں اور میں تیرے لئے ہوں اور تُو میرے لئے ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اس لئے تجھے چاہیے کہ تُو میرے سوا کسی کو پسند نہیں کرنا دس سال کی ہو گئی تھی سمجھدار ہو گئی تھی یہی بات کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کی اچانک خواب ٹوٹ گیا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جب وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں تو آدمی کو بہت پشتاوہ ہوتا ہے کاش کے تھوڑی دیر اور سویا رہتا تو خواب کی تکمیل ہوتی اس میں وہ خواب ٹوٹ گیا ادھوری بات پر خواب ٹوٹ گیا اب زلیخہ اتنی گفتگو پر کہ میں انسان ہوں تیرے لئے ہوں تو میرے لئے ہے میرے سوا کسی کو پسند نہ کرنا اس پر زلیخہ پاگل ہو گئی ایسی پاگل ہوئی کہ حضرت زلیخہ کو قید میں رکھنا پڑا ہاتھ ان کے بان دینے پڑے حسن یوسف کو دیکھ کر پاگل ہو گئی یہاں پر اپنی عقیدتوں کا پھر اظہار کر لیں حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ پاگل ہو جائیں اور ہمارے آقا کا حسن مصطفیٰ وہ ہے پاگل دیکھے تو اللہ اس کا پاگل پندور فرمائے ظاہر سی بات ہے وہ بھی حسن ہے اس حسن پر ہماری جانے قربان ہے حسن یوسف پر لیکن کیا حسن ہے اے سیدِ ابرار تمہارا اللہ ابھی ہے طالبِ دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشٹاق نہ ہو حضرتِ یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا تو پاگل ہوں گی بہت روتی تھی بہت روتی تھی آخر کار ایک سال اسی جنون کی اور پاگلپن کی کیفیت میں گزری پھر ایک دن حضرتِ یوسف علیہ السلام پھر تشریف لائے اور فرمایا جب پوچھا کہ تُو ہے کہاں میں تجھے کہاں ڈونڈوں کہاں تلاش کروں تو کہاں میں مصر کا بادشاہ ہوں اور تیری میری ملاقات مصر میں ہوگی اب جیسے ہی یہ بات انہوں نے خواب میں دیکھی کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور تیری میری ملاقات مصر میں ہوگی تو پھر حضرتِ زلیخہ نے صبح ہوتے ہی ان کا جنون ختم ہو گیا پاگلپن ختم ہو گیا اور اپنے باپ کو آواز دی بابا ہمیں اچھی ہو گئی ہوں اور پھر ماں کو اور بابا کو بتایا کہ وہ مجھے پھر نظر آیا اور اس نے بتایا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہیں اور ملاقات ہماری مصر میں ہونی ہیں اسی درمیان میں اب زلیخہ بڑی ہو گئی عمرک کی جوانی کو پہنچ گئی انیس ملکوں کے بادشاہوں نے شادی کا پیغام دے باپ نے آ کر کہا بیٹی اس ملک کا بھی بادشاہ تھا اس ملک کا بھی اس کا بھی علچی آیا اس کا بھی آیا اس کا بھی آیا اس کا بھی آیا زلیخہ نے کہا سب آئے مصر کا علچی نہیں آیا مصر کے بادشاہ کا علچی پیغام لے کر نہیں ہے کہا نہیں بیٹی وہاں سے کوئی خط نہیں آیا کوئی علچی نہیں آیا کہا بابا میں نے تو کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنا ہے میں نے تو شادی کرنا ہے تو صرف مصر کے بادشاہ سے کرنا ہے اب کا بیٹی وہاں سے تو کوئی خط نہیں کوئی پیغام نہیں آیا لیکن تیری خوشی کے لیے وہاں ہم خود پیغام بھیجیں گے تو حضرت زلیخہ کے والد نے ایک خط لکھا مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کو کہا ہماری بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے وہ تمہیں چاہتی ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیں تو چونکہ بادشاہ کا خط تھا چھ مہینے کا فاصلہ تھا دونوں زمینوں کا تو مصر کے بادشاہ نے جواب دیا جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کی محبت کو انکار نہیں کرتے اگر آپ کی بیٹی ہمارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے ہم بھی تیار ہیں حالانکہ حضرت زلیخہ کے والد نے کہا تھا کہ ہم تمہیں جو مانگیں گے آپ دیں گے لیکن آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں عزیز مصر نے کہا مصر کے بادشاہ نے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارے پاس بہت ہے بادشاہ تھی صرف آپ کی بیٹی کے شادی کر دیں پھر بھی ایک ہزار گلام ایک ہزار کنیز ایک ہزار گھوڑے ایک خچر بڑی تفصیل دیئے امام گزالی نے لیکن مجھے اس کی طرف بہت وقت نہیں گزارنا جس لے کہ ہمیں اب اس واقعے کو مکمل بھی کرنا ہے کیونکہ آگے کے بھی دروس ہیں اب یہ دلہن بن کر کے محل میں آگئی مصر کے محل یہ بہت خوش تھی اس لئے کہ خواب میں وہ جو حسن تھا جمال تھا وہی سب تصورات تھے تو جیسی رات آئی تو عزیز مصر مصر کا بادشاہ جیسی ہجرے میں آیا اس کمرے میں آیا کمرے میں آنے کے بعد جیسی زلیخہ نے دیکھا اس کو تو دونوں آستین سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کنی سے کہا یہ کون آ گیا یہ وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ تو غلط آدمی ہے تو جو ساتھ میں تجربے کار کنیز بھیجا تھا ان کے والد نے کہا احسا مت کہ یہ تیرا شوہر ہے کہا لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میرے خواب میں آیا تھا کہا اب جو بھی ہو چھے مہینے کا فاصلہ ہے تیرے باپ سے تو چھے مہینے کے فاصلے پہ دور ہے تو دلہن بن کر کے آئی ہے تو کچھ بات کرے گی تو قتل کر دی جائے گی جان سے بھی آت دوگی سبر کر خاموش رہے چھپ کر ایسے میں دونوں کی باتیں ہو رہی تھی تو غیب سے آواز آئی زلیخہ چھپ رہو خاموش رہو یہی محل ہے جہاں تجھے اس سے ملایا جائے گا جس نے تجھے خواب میں اپنا چیرہ دکھایا اور یہ اللہ کی شانیں ہیں اللہ انہی بہانوں سے ملاتا ہے یہ اللہ کی شانیں لیکن تجھے صبر کرنا ہوگا تجھے آزمائش سے گزرنا ہوگا بغیر آزمائش سے گزرے ہوئے انسان اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا کچھ صبر آزمہ حالات ہوں گے تجھے اس سے گزرنا ہوگا مصر کا بادشاہ عزیز مصر جیسے اس نے گھونگٹ اٹھایا زلیخہ کا تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یوسف علیہ السلام کے لئے زلیخہ مقرر ہو چکی تھی تو اللہ نے زلیخہ کو اس کی نظروں سے اوچھل کر دیا ہٹا دیا اور ایک جننی کو زلیخہ کی ہمشکل بنا کر عزیز مصر کے سامنے رکھ دیا تو عزیز مصر اسی جننی کے ساتھ رات گزارتا تھا اور زلیخہ کو اس نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا اس لئے کہ وہ اللہ کے نبی کے لئے مقرر کر دی گئی منتخب کر دی گئی یہ اللہ کی شان ہے اللہ اپنے نبیوں کے لئے کیسے انتظامات فرماتا ہے کیسے شانے ہیں اللہ کے نبیوں کی کہ جو خاتون منتخب ہو گئی ہیں شادی کے بعد بھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا یعنی وہ باقرہ رہی جوان رہی اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک عزیز مصر کبھی نہ کر سکا بلکہ بعض مفسرین تو یہاں گئے یہاں تک گئے ہیں کہ جب بھی عزیز مصر زلیخہ کے پاس پہنچتا اس کی مردانہ قوت اللہ چھین لیتا اس کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی یہ بھی قول ہے برحال دونوں کی مراد یہی ہے کہ زلیخہ کو اللہ نے عزیز مصر کے ہاتھ سے محفوظ رکھا اب دن گزرتے گئے حالانکہ عزیز مصر محبت بہت کرتا تھا زلیخہ سے لیکن دن کو زلیخہ کوئی اور ہوتی تھی رات کی زلیخہ کوئی اور ہوتی تھی تو جن نہیں ہوتی تھی رات کو خوب حسن و بہت تھا ان کے پاس لیکن دن گزر رہے تھے تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی وہ فیدہ ہونے کی وجہ کیا تھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کی وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی وہ جو خواب تھا اور خواب میں جو تیہ ہو چکا تھا کہ تم ہمارے لئے اور ہم تمہارے لئے تو جیسے پہلی نظر بازار میں یوسف علیہ السلام پر پڑی چیخ مار کر بے ہو اگر یہ تو وہی ہے وہ بچپنے کا خواب ہے وہی ہے یہ اب ملے گا کیسے یہ فیرز علیخہ کی سہلی نے کہا چک کر خاموش رہے جلدی مت کر اب وہ وقت آگیا ہے وہ وقت تو آگیا ہے تیری ملاقات کا اللہ ملانا جانتا ہے یہاں رکھ کر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا آج کل ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو بھاگ کے شادی کرتے ہیں ناجائز تعلقات قائم کر کے شادی کرتے ہیں ان سے میری گزارش جو ہماری تقدیر میں ہے کہاں یوسف علیہ السلام شام میں کہاں زلیخہ مصر سے بھی چھ مہینے کے فاصلے پر لیکن اللہ کو ملانا تھا تو کیسے ملائے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے اللہ اصباب پیدا کرتا ہے تو اجلت نہ کیا کرو جلدی نہ کیا کرو انتظار کرو کوئی بھی چیز وقت سے پہلے نہیں ملے گی اور تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گی نہ تقدیر سے کم ملے گی نہ زیادہ اتمنان رکھو تھوڑا صبر اپنے اندر رکھو انتظار کرو کوشش کرو صحیح راستے سے کوشش کرو لیکن انتظار کرو تو پھر زلیخہ کو ہوش آیا تو جیسے ہی زلیخہ کو ہوش آیا زلیخہ کی سہلی اور زلیخہ کی سرگوشی جو عزیز مصر تھا اس کی دوسری بیوی نے سن لی یہ وہی ہے کچھ بھی کرنا اس کو تو خریدوا نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ زلیخہ کچھ کہتی عزیز مصر کو مصر کے بادشاہ کو مصر کے بادشاہ کی دوسری بیوی نے کہا اس گلام کو ہم نے نہیں خریدنا نقصان ہوگا کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس بہت گلام ہے کیونکہ یہ مہنگا ہی لے گا کیا کریں گے اتنا مہنگا لے کر اتنے میں زلیخہ نے کہا کہ بادشاہ جو دینا پڑے دے دے لیکن اس کو خریدے کیونکہ اس کے پاس حسن اور جمال زیادہ تھا زیادہ سنی جاتی تھی اس بیوی کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی اور زلیخہ کی بات پر پھر عزیز مصر نے مالک ابن زاران سے کہا مالک کتنے میں بیچے گا کیمت کیا ہے جب مارکٹ میں یہ بات ہو گئی کہ بادشاہ خریدنا چاہتے تو عزرائے عدب سب چھپ ہو گئے مالک کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کان میں کہا کہو جتنا اس گلام کا وزن ہے اس کے ہم وزن سونا اس کے ہم وزن کافور اس کے ہم وزن کستوری اس کے ہم وزن ابرشم اس کے ہم وزن سچے موٹی اس کے ہم وزن یاکوت اس کے ہم وزن جواہرات سب تو لو ہم وزن چاہیے سب بچہ نے کہا وزن کیسے ہوگا تو کہا کہ دس گائے زباہ کرو اس کے چھمڑے کو ایک دوسرے میں سی لو اس کا ترازو بناو ایک پڑھلے میں عبرانی گلام کو بٹھاؤ دوسرے پڑھلے میں سونا رکھو ویسے ہی کیا گیا یوسف علیہ السلام کو ایک پڑھلے میں رکھ دیا گیا دوسرے پڑھلے میں رکھتے جا رہے ہیں رکھتے جا رہے ہیں وزن برابر آتا ہی نہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یوسف تم نے اپنی قیمت خود لگائی تھی ساتھ کھوٹے سکھوں میں بکے تھے اب آج اللہ نے تمہاری قیمت لگائی ہے بادشاہ کا خزانہ پورا خالی ہو گیا ہے پورا مصر کا خزانہ رکھ دیا ابھی بھی یوسف علیہ السلام کی ہم وزن نہیں ہو پایا سب رکھ دیا خازین آیا بادشاہ نے کہا عزیز مصر سب کھالی ہو گیا کچھ نہیں رہا اب بادشاہ کوئی شرمندگی تھی بادشاہ نے کہا مالک اگر تیرے اندر کچھ حیاء ہے کچھ مروت ہے تو یہ سارا شاہی خزانہ لے لے اور اس گلام کو مجھے تحفے میں دے حبا کر دے کوئی اس کو خرید نہیں سکتا سارا خزانہ شاہی رکھ دیا گیا کوئی مجھے حبا کر دے مالک نے کہا ٹھیک ہے اس لئے کہ پورا شاہی خزانہ مل رہا ہے نا مجھے تو کوئی کم تو نہیں ہے شاہی خزانہ میں کوئی کم ہوتا ہے شاہی خزانہ پورا مل رہا ہے تو کہا ٹھیک ہے لے لو لیکن لینے سے پہلے مجھے اس سے کچھ باتیں اکیلے میں کرنا ہے جب سودہ تیہ ہو گیا ڈن ہو گیا سودہ تو خزانہ اس نے قبضے میں کر لیا قبضے میں کرنے کے بعد کہا اے عبرانی غلام تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنے حالات مجھے بکنے کے بعد بتائے گا اب بتا تو کون ہے میں نے تنہی بڑی برکت نے دیکھی تو کون ہے بتا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے مجھ سے وعدہ کر کہ تو یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا اس نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا تو تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام آل نبی ہوں آل پیمبر ہوں میں کوئی معمول انسان نہیں ہوں اور وہ جو جنہوں نے وہ جو میرے مالک تھے وہ میرے مالک نہیں تھے وہ میرے بھائی تھے سوتے لے بھائی انہوں نے مجھے بیچا بھائیوں نے کیوں بیچا آپ کو کہ بھائیوں کی برائی نہیں کرنا چاہتا بیچ دیا بیچ دیا اب میں نے اپنی بات تم پر جوہ واضح کر دی ہے اس لئے اب آپ مجھے چھوڑو تو کہا یوسف جب تم آل پیمبر ہو تمہاری دعائیں مقبول ہیں مجھے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں میرے لئے دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے ایک نہیں اللہ تجھے چوبیس بیٹے عطا فرمائے گا دیکھیں دعا کر اللہ والے دعا بھی دیتے ہیں تو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے بڑی بات امام گزالی نے سب کے نام بھی لکھے چوبیس کے چوبیس کے نام لکھے اگر یہاں وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں سب کے نام پڑھ کے سناتا لیکن ہمارے انمان میں وہ ہے بھی نہیں بس ہمیں تو اتنا کافی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے اس کو چوبیس بیٹے ہوئے اب اس کے بعد وہ مالک خوش تھا مالک خوش تھا کہ میں نے بہت کمالیا مصر کا خزانہ میرے گھر آ گیا مگر اب تک یوسف علیہ السلام کے اصل حسنوں سے اللہ نے مالک کی نظر کو بچائے رکھا تھا اور پردہ ڈال رکھا تھا حسن یوسف پر جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے ہاتھ میں دیا مالک نے تو اللہ نے حسن میں یوسف سے پردہ اٹھایا تو اب مالک رونے لگا ارے یہ اصل شکل تو مجھے اب دیکھ رہی ہے میں تو اتنا رہا تھا خوش ہو رہا تھا کہ مصر کے خزانے میں نے بہت مہنگا بیچ بہت سستا بیچا میں نے کیا ہو گیا یہ اب چونکہ بیچ چکا اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے گھر میں پہنچے جیسی محل میں قدم رکھا بادشاہ کو پشتاوا ہوا پورا خزانہ دے دیا ایک غلام کے لئے فوج کی تنکہ کیسے کروں گا نظام کیسے چلاوں گا تو خازین سے کہا کہ سب دے دیا کہاں سب دے دیا کہاں دے کچھ ہے کہ نہیں کیسے چلائیں گے نظام تو وہ ہستے ہوئے آیا کہا ارے میں تاجب کر رہا ہوں کہا کیا ہوا کہا کہ جتنا خزانہ تھا اس سے زیادہ خزانہ موجود ہے کہا یہ کیسے ہوا کہا کہ یہ عبرانی گلام کی برکت کہا اس کا مقام اس کے اللہ کے ہاں بہت بلند ہے اس لئے کہ جب خرید و فروغ تو ہو رہی تھی تو میں نے ایک پرندہ اس پہ گرتے ہوئے دیکھا اور وہ پرندہ اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ پرندہ کہتا تھا کہ جب تو نے اپنی قیمت لگائی تو دیکھ تو ساتھ کھوٹے سکھوں میں بیچا گیا اور آج اللہ نے تیری قیمت لگائی تو مصر کا خزانہ بھی کم پڑ گیا تو یہ سب چیزیں میں سن رہا تھا تو اس لئے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے اس سے پرندہ بات کرتا ہے انسانوں کی زبان میں اس لئے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور اسی کی برکت سے تیرا خزانہ جتنا تھا اس سے اور بڑ گیا ہے باتشاہ نے دیکھا تو خوش ہوا کہ یہ پہلی برکت ہے اور باتشاہ نے زلیخہ دیکھا زلیخہ دیکھ کتنا خوبصورت ہے یہ جوان اور ہمارے کوئی بیٹا بھی نہیں اولاد ہمیں نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ زلیخہ سے تو کوئی معاملات نہیں تھے تو اولاد کیا ہوتی اکرام اور احترام سے رکھنا یہ ہمیں کام آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب خرید کر کے لائے تو عزیز مصر اپنی بیوی سے کہن لگا اسے عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمیں اپنا بیٹا بنا لے اب جیسے ہی زلیخہ کے حوالے یوسف علیہ السلام کو کر دیا گیا تو زلیخہ نے اچھے سے اچھے کپڑے اچھے سے اچھے لباس حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے خریدے اور کپڑے پہنائے اور اپنی سہلیوں سے کہا کنیزوں سے کہا گلاموں سے کہا سپاہ سے کہا کہ ہم اس کو اچھی جگہ رکھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا مکان کوئی ایسا کمرہ بناو کہ اگر یوسف اس کونے میں ہو تو مجھے اس کونے میں دکھیں میں اس کونے میں جاؤں تو وہاں بھی دکھیں وہاں بھی دکھیں یوسف رہے ایک کونے میں اور نظر آئے مجھے ہر کونے میں تو ایک بڑا طبیب تھا اس نے کہا ملکہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ شیش محل نہ ہو جب تک کمرہ شیشے کا نہ بنے تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر زلیخہ نے کہا پھر دیر کس بات کیے شیشے کا محل بناو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے زلیخہ نے شیشے کا محل الگ سے بنوایا اور جو شیشے کا محل بنایا امام گزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے جب بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کو عزت سے رکھو تو میں پھر عزت سے رکھوں گے کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے حالانکہ بادشاہ کے حکم ہی کوئی اہمیت نہ تھی وہاں تو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی اور اس محبت کی بنیاد پر وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی ایک خوبصورت محل بن گیا خوبصورت محل بننے کے بعد اب زلیخہ کو وہ اپنے خواب کی یاد بار بار تازہ ہوتی تھی ایک دن زلیخہ اپنے محل کے کمرے میں لے گئی پھر دروازہ بن کیا پھر اگلے کمرے میں لے گئی پھر دروازہ بن کیا ایسے تقریباً سامت کمروں میں لے گئی زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ہر ایک پر تالہ ڈال دیا اور جب تالہ ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا یوسف میں تم سے محبت کرتی مجھے تم سے پیار ہے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے اب ایک کام کرو تم میری حاجت پوری کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا مطلب تیرا اس نے کہا کہ میری نفسانی خواہش پوری کرو یعنی میرے ساتھ معاذ اللہ بیوی جیسا سلوک کرو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ کیا میں زنا کروں گا یہ تو جاہلوں کا کام ہے حدیث پاک میں آتا ہے زنا اتنا بترین فعل ہے کہ جو زنا کرتا ہے اللہ اس کی عمر کم کر دیتا اس کی روزی کم کر دیتا اور اللہ تبارک بطالہ اس کے لئے وہ دردنا قضاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے کہ زنا کرنے والے کو وہ عذاب دیا جائے گا کہ قیامت کے دن اس کی شرمگاہ سے وہ بدبو نکلے گی جس کی بدبو سے اہل محشر کے دماغ پھٹنے لگیں گے اور ہر گناہ کی سزا سریف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے لیکن زنا وہ بدترین جرم ہیں جس کی سزا نسلوں تک باقی رہتے بڑا بیانک جرم اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے تو زلیخہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ بدی کرو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب عورت نے اس کو تو اس نے اللہ کی نشانی دیکھی اگر وہ اللہ کی نشانی نہ دیکھتا تو عورت نے اس کی طرف قصد کیا تو وہ بھی عورت کی طرف قصد کرتا اگر نشانی نہ دیکھتا اب یہ نشانی اللہ کی کیا تھی اس پر مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں اس میں ایک قول یہ ہے کہ غیب سے آواز آئی یوسف تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایک دوسری نشانی یہ کہ زلیخہ نے جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو زلیخہ کا وہاں ایک بت رکھا وہ سونے کا تھا جس کی وہ پوجہ کرتی تھی عبادت کرتی اور زلیخہ نے اپنا ڈپٹا اتار کے اس کے موں پہ رکھا تو یوسف علیہ السلام نے مجھے یہ کیا کر رہی ہو کہ یہ میرا خدا ہے کہ یہ مجھے زنا کرتے دیکھ نہ لیں تو یوسف علیہ السلام کو خیال آیا جو دیکھ نہیں سکتا اس خدا سے اتنی حیاء اس کو ہے میرا خدا تو مجھے دیکھ کہ وہ دانت تلے انگلی دبارے کہتے یوسف تم پیغمبر کی اولاد ہے تو زنا کرے گا دانت تلے انگلی دبارے یہ نشانی جو بھی اقوال مختلف ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو بھاگے جب بھاگے یوسف علیہ السلام چونکہ تالے پڑے ہوئے تھے سات کمروں پر اللہ کی شان جس دروازے پر پہنچتے تالہ خود بخود ٹوٹ گر جاتا دروازہ کھل جاتا یہاں تک ساتوں کمروں سے نکل گئی یوسف علیہ السلام یہاں ہمارے جوانوں کو ایک پیغام ملتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے گناہ سے بچنا چاہتے بچ کو بچا لیتا ہے دیکھا نہیں سات کمروں پر تالے پڑے ہوئے تھے لیکن یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے تو تالے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے گئے یوسف علیہ السلام بچ کر نکل گئے ایسے میں زلیخہ پیچھے دوڑی کیونکہ اس کو خیال تھا کہ میں نے تو تالے لگا دروازوں پر زلیخہ پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑا قرآن کہتا ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا یہ بھاگا دوڑی چل رہی تھی یوسف علیہ السلام دوڑ کر باہر نکلے ادھر یہ نکلے ادھر سے مصر کا بادشاہ یہ سب کیا چل رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے مصر کے یوسف علیہ السلام کچھ کہتے زلیخہ بول پڑی کہ بادشاہ اس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کی بیوی کے ساتھ اس نے خیانت کرنے کی کوشش کی میں اپنے آپ کو بچا کے بھاگ رہی تھی عورتیں تو پھر عورتیں عورتیں تو پھر عورتیں اللہ نے قرآن میں کہا عورتیں برا نہ مانے اللہ نے قرآن میں کہا عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے بہت بڑا ہے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کچھ کہہ دیا اپنی کہنے لگی تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس نے برائی چاہی رہی اور برائی کرنے کی میں بے قصور ہوں میں خیانت کرنے والا انسان نہیں میں خائن نہیں آپ نے مجھے اتنی اچھے سے رکھا اتنی اچھے سے میری پرورش کی تو میں نیکی کا بدلہ بدی سے کیوں دھوں گا میں نے کوئی برائی نہیں کی آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں بے قصور ہوں البتہ اس نے میری طرف قصد کیا آپ کی بیوی نہیں تو زلیقہ نے کہا یہ غلط کہتا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ثبوت پیش کر دوں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کہیں میں ثبوت پیش کروں بادشا نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم بے پسور تو کہا یہ معاملہ جہاں ہو رہا تھا وہاں جھولے میں بچہ موجود تھا پالنے بچہ موجود تھا جو زلیقہ کے رشتے داروں میں سے اس کے چچا کا بیٹا اس کی عمر صرف چالیس دن تھی صرف چالیس دن کا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا تو بادشاہ نے کہا ضرور بولے آپ چلیں آپ چلیں دیکھئے سچائی کا ساتھ اللہ دیتا ہے آپ حق پر ہیں آپ صداقت پر ہیں قدرت بچوں سے بھی بلوا دیں بس آپ پاک دامن رہے اللہ سے آپ کا رشتہ جھوڑا رہے قدم قدم پر اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا بس بندہ سچا ہونا چاہیے بندے کے اندر صداقت ہونی چاہیے اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے یہ بچہ بولے گا جب گئے تو پوچھا کہ بچے بولو تو بچے کی آواز آئی جھولے میں سے اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوگا ہے تو یوسف پسور وار ہے اور زلیخہ سچ کہتی اور اگر یوسف کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوگا ہے تو پھر زلیخہ قصور وار اور زلیخہ جھوٹ بول رہی ہے تو جب یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوگا تھا تو عزیز مصر نے دیکھا تو چھوڑو چلو جانے دو اس کا قصور ثابت ہو گیا سب کو حیرت بھی تھی اس کا قصور ثابت ہو گیا تو ایسے میں اس نے کہ اب جانو دو چھوڑو یہ مسئلہ جانے دو یوسف رہنے دو یا عورتیں ایسی ہوتی ان کا مکر بڑا بڑا زبردست ہے اب کہتے ہیں کہ برائی چھپتی نہیں برائی چھپتی نہیں اب یہ واقعہ تو گیا محل میں پھر بھی زلیخہ تو زلیخہ تھی وہ یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لئے ہر کوشش کر رہی تھی چونکہ وہی بچپنے کا خواب بڑکار بری عورت نہیں تھی وہی بچپنے کا خواب اس کو بھارتا تھا کہ میں اس کے لئے پیدا کی گئی اوزلے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی اب یہ بات محل سے نکل کر باہر پہنچی جب یہ مال یہ بات محل سے نکل کے باہر پہنچی تو باہر جو بادشاہ کے عمرہ اور وزرہ تھے جو اس کے قریبی لوگ تھے ان کی بیبیوں تک یہ بات پہنچی تبہ عورتیں تو فیر عورتیں ہیں کسی عورت تک کسی عورت کے مطالق کوئی بات موچے اور ان کے پیٹ میں رہ جائے تو ظاہر سے بات یہ ممکن نہیں کبھی کبھی عورتوں سے کچھ باتیں سن کے حیرت ہوتی ہے کہ مرد پورا شہر گھوم لے بازار گھوم لے پھر بھی مردوں کو وہ بات پتا نہیں ہوتی جو گھر میں رہنے والی عورتوں کو پتا ہوتی خدا جانے ان کا انٹلیجن سسٹم کتنا مضبوط ہے کہ انہیں سب پتا ہوتا ہے جو چاہے بات معلوم کر لیں آپ الیکشن کے دنوں میں عورتوں جب ڈسکس کرتی ہے تو خاموشی سے کہیں آپ بیٹھ کر سن لیں ایسا لگتا ہے کہ جو یعنی کہ ہار اور جیت کے فیصلے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے حکومت اپنا مزاج ہے عورتوں کا اصل میں میں کوئی برائی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا مطلب بہت بڑا مرد عورت مطلب ماں جس کے قدموں کے نیچے جن عورت مطلب بیوی شریع کے حیات جس سے پیار ہی مل عورت مطلب بیٹی عورت مطلب بین چار روپ ہے ہمارے لیکن بہرحال فطرت تو فطرت ہے اللہ نے تیڑی پسلی سے پیدا کیا عورت کو اللہ نے تیڑا پن رکھ ہے وہ ہے وہ رہے گا وہ رہے وہ ہے وہ رہے گا تو عورتوں میں بس بات ہوں چرچہ اچھا عورتوں کے چند خاص دلچسپ پون وانات ہیں نمبر ایک غیبت دلچسپ پون وانات نمبر دو کس کے ساتھ کیا چل رہا ہے نمبر تین بازار مارکٹ اور دگر حالات یہ اس پہ وہ گی تو پھر بہت درگم درگم کرتی دل و جان سے ٹھوک پیٹ کرتی جیسے یہ عورتوں ہی سے مسئلہ سنا جاتا ہے کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ خواہ کوئی آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی گالی دینے سے وضو ٹوٹ جائے یہ سارے خوبصورت مسائل عورتوں ہی سے سنے گئے یعنی اگر دین کی بات بھی کریں تو ایسے کریں یہ بات جو سیکھنا اس کو سیکھتی نہیں توجہ نہیں ماحول نہیں خیر اب تو عورتیں ماشاءاللہ بہت سمجھ دار ہو گئی ہے اب وہ یہ سب نہیں کرتی اب ان کا پورا پورا وقت سریل دیکھ کر گزرتا تھوڑی ترقی آفتہ ہوگئی اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے روزہ میں وہ سریل ہی دیکھ نہ انہیں اللہ انہیں معاف فرمائے ادایت تعاف فرمائے سچی کنیز فاطمہ بنائے سن رہی ہوں گی ناراض بھی ہو رہی ہوں گی میری مائے اور بہن نہ ہو میں آپ کے اصلاح کے لئے کہتا ہوں اس لئے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں نے جانا آقا نے فرمائے میں جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا اور جہنم میں سب سے زیادہ میں نے مقرروں کو تقریر کرنے والے لوگوں کو دیکھ بولتے زیادہ عمل کم کرتے اور عورتیں ناشکرہ پن زیادہ کرتے شوہر کی نافرمانی کرتے اس لئے انہوں نے جہنم میں جانا جب یہ حدیث پہ میں پہنچ ہوں تو مجھے اپنے آپ پر بھی رونا آتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے نہ رکھے اللہ آپ لوگوں کے سننے سنانے کے سن اللہ بولتے زیادہ عمل کم کرتے اللہ رحم فرمائے سب سے پہلے مجھ پہ رحم فرمائے کیونکہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ بے عمل میں ہی ہوں میں سب سے گنے گار ہوں اللہ مجھے معاف کرے آپ سب پہ میرے دعا کریں حضور کی نال ہ سب کے اللہ میں معاف فرمائے سب کو نصیت کرنا خود کو نصیت کرنا بہت مشکل اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے عورتوں میں چرچے ہونے لگے زلیخہ نے ایک غلام پر فدہ ہو گئی اس سے عشق کرنے لگی یہ کرنے لگی وہ کرنے لگی کسی نے یہ بعد زلیخہ تک مہچا دی زلیخہ نے کہا ٹھیک ان کو مزا چکھاؤں گی بادشاہ کی بیوی تھی ان کو مزا چکھاؤں گی زلیخہ نے وہاں کے خاص ڈش تھی بڑا لذیذ کھانا تھا مصر کا روٹی کے اندر انڈا اور کیمہ بھر کر کے روٹی تلی جاتی تھی ہمارے ہم بھی ہے جو کیمہ کی روٹیاں ہوتی اپنے امالگاؤں کی زبان میں اس کو بیرائی کہتے ایسی کوئی شکل کا اس نے کھانا بنایا اب بہت احتمام کیا پھر سونے کا تخت رکھا اور ان سب کو بلا کر کہ کہا مجھے تانہ دیتی ہو یوسف پر کہ میں ایسی میں ویسی تم نے یوسف کو دیکھا کہ نہیں دیکھا تو کہے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو نا نئی دیکھنے پہ کرتی ایک بار دیکھو تو جو میرا حال ہے اس سے بترین حال تمہارا ہو کھانا اونا کھلایا بڑی خاطر توازوں کی یوسف علیہ سلام کو کہا کہ اپنے چیرے پہ نکاب ڈال کے آنا جب کہوں گی تب اٹھانا تو ان سب نے اپنی اپنی جگہ پر سب بیٹھ گئی وہ سہلیاں تھی زلیخہ کی مالداروں کی بیویاں سونے کے تخت پر زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو لاکہ بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں کٹنے فل کٹنے ٹھیک پھر زلیخہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا نکاب اُلٹ گئے جیسی آپ نے نکاب پلٹا ہے تو وہ چیخ پڑی یہ انسان نہیں ہے اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے یہ فرشتہ ہے ملہ کے مقرب ہے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہی اور وہ لیمو کٹتی رہی لیمو کٹنے کی بجائے ایسے دیکھنے میں مگن تھی اور اتنی مست ہو گئی تھی کہ لیمو کٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کٹ لی لیکن ان کو خبر بھی نہیں کہ انگلیاں کٹ گئے بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان عورتوں نے دیکھا تو اور اس خون کو چھپانے کے لیے قدرت نے انگلی کٹوا دی یہ یوسف علیہ السلام کا حسن کہ یہ تو بشر نہیں ہے یہ انسان ہی نہیں یہ فرشتہ ہے ملک مقرب ہے یہ فرز علیخہ نے اٹھا دی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تو سب ہائے ہائے کرتے بھی تڑپ گئی وہ سب ہمارے اشاق صوفیہ کہتے ہیں حسن یوسف سامنے ہو انگلیاں کٹے تو انگلی کٹنے کا اثر نہیں ہوتا کہ انگلی کٹ گئی اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ پہلا زمین پہ گرتا ہے تو اس کو اللہ کا دیدار مسیح حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہوتا اس کی تکلیف نہیں ہوتی یوسف کو بنانے والے خدا کا حسن سامنے ہو تو شہید ہونے والے کو شہادت کی تکلیف کیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ تلواریں کٹ گئی یہ ٹکڑے ہو گئے وہ نہیں ان کو چوٹی کے اللہ سے شہادت مانگو اس لیے کہ رب یوسف ہائے ہائے اس کے حسن کا عالم کیا اللہ اکبر اور عام مومن عاشق رسول جب مرتا ہے تو موت کے وقت وہ حضور کا دیدار ہے یہاں بھی بڑی بات ہے حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہوتا اور یوسف تائشہ صدیقہ نے پوچھا آقا آپ زیادہ خوبصورت ہے یوسف زیادہ خوبصورت ہے تو آقا نے فرمایا آئشہ اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو دیا آدھے حسن کا یہ عالم ہے سراپہ حسن کا پورے حسن کا عالم کیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شم ہے کہ دھوا نہیں جلدی جلدی اب چلتے اختصار کے ساتھ اب یہ چرچہ جب ہونے لگا اور محل میں یوسف علیہ السلام تھے اس کے بعد بھی زلیخہ کہتی تھی دیکھو یوسف جو میں کہہ رہی ہوں وہ تمہیں کرنا ساتھ بدی کرنی ہوگی اور اگر تمہیں ایسا نہیں کروگی تو میں تمہیں مار کھلواؤں گی تم مار کھاؤگے یا پھر تم جیل بھیل دی جاؤگے قید میں ڈال دی جاؤگے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اے اللہ ایک طرف زنا ہے اور دوسری طرف جیل کی صعوبتیں اور قید اور بند ہیں جیل کی صعوبتیں ایک نئے دن ختم ہو جائے گی لیکن زنا کا دھبا اگر میرے دامن پہ لگے جو کہ ناممکن ہے وہ معصوم تھے نبی تھے لیکن یہ ہماری تعلیم کے لئے زنا کا دھبا اگر دامن پہ لگے گا تو پھر آج لگتا ہے کہ گفتگو پوری نہیں ہو پائے گی میں اب اختصار کے ساتھ کسی نقیجے بات کو پہنچا دیتا ہوں پھر ہم بات ختم کرتے ہوں وقت ہمارا ہو چکا ہے تو جب زلیخہ نے کہ یوسف علیہ کو کہ یا مارے جاؤ گے یعنی مار پڑے گی یا مجھے زنہ گوارہ نہیں اس لئے اس عورت کے مقر سے اس کی مراد سے مجھے بہتر ہے کہ مجھے قید میں ڈلوا دی اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے یوسف کی دعا کو ان کی عرض کو سن لیا اور پھر ہم نے عورتوں کا مقر فیر دیا اور یوسف علیہ سلام کو قید اس کے تانے عوام کے اندر یہ سب باتیں ہو رہی ہے تو اب کیا کروں اپنی بیوی ہی ہے بیوی کو بچانا ہے اس کی عزت بچانا ایک طرف غلام ایک طرف بیوی ہے تو دعو پر کس کو لگانا ہے غلام کو تو کہا بھئی بیوی میری بے قصور ہے قصور وار تو یہ غلام میں اور اٹھا کر آپ کو جیل میں ڈال دیا جب عزت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس جو کھانا آتا تھا وہ کھانا جو ہے وہ آپ کبھی داروگا کو دے دیا کبھی لوگوں کو بلا کے کھلا دیا اور جب آپ کو جیل میں بھیجا گیا تو بادشاہ کا حکم تھا اس کو بہت مارو زلی خا کا بھی حکم تھا اس کو اتنا مارنا کہ اس کی چیخ نکلے سیلی نے کہ زلی خا عشق کرتی اتنا ہے کہ بدنام ہو گئی پوری مصر میں کیوں مار کھلواتی ہے کہ ارے پگلی قید کھانے میں جائے گا تو میں یوسف کی آواز کیسے سنوں گی اور اس کی آواز کے بغیر میں کیسے رہ سکوں گی تو کم از کم مار پڑے گی تو چیخنے کی آواز آئے گی تو کم سے کم میرے کان کو یوسف کی آواز تو سننے ملے گی یہ کہ دل نہیں مانا ادھر داروگا کو کہا گیا بہت مار نہ اس کو داروگا نے بہت نرمی کی دوسروں نے کہ مار نہیں کہ تمہیں تاقید ہے تم مار تے کیوں نہیں کہا میں بادشاہ کو بھی جانتا اس کی بیوی کو بھی جانتا دونوں اس سے پیار کر بس یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ زلیخہ کا کھانے کے لئے اس کو دعو پہ لگا گیا چودہ سو لوگ تھے جب یوسف علیہ سلام مصر کے قید کھانے میں گئے چودہ سو میں سے دو تھوڑے چیٹنگ باز تھے جر اچھا پھرتے وہ حضرت یوسف علیہ سلام ان کو تعلیم دیتے تھے اچھی باتیں سکھاتے تھے میں نے خواب دیکھا کہ میں آزاد ہو گیا اور میں نے گھر جا کر انگور نی چھوڑا اور انگور نی چھوڑ کر میں نے بادشاہ کو پلایا تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تو آزاد ہوگا اور تو بادشاہ کا ساکی تو بادشا کو پلائے گا میں پلائے گا اس کو شراب پلائے گا دوسرے نے کہ میں بھی باہر نکلا جیل سے لیکن میرے سر پہ روٹی آئے اور وہ روٹی کو چڑیا چک رہی ہے حضرت تیسو علیہ السلام نے فرمایا تو صبح جیل سے نکلے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا فاسی دے دی جائے گی سولی دے دی جائے گی اور تیرے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے دونوں ہسنے لگے کہ میں نے تو جھوٹا خواب بیان کیا تھا تیسو علیہ السلام نے کہا جھوٹا خواب ہو یا سچا خواب ہو تم جانو میری زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر رہے گا اسی لئے قرآن نے کہا یوسف صدیق یوسف صدیق صدیق کس کو کہتے ہیں صادق اس کو کہتے ہیں جو این واقع کے مطابق بات کریں اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے اس لئے صدیق کہا تو پھر ایسا ہی ہوا صبح وہ آزاد ہونے لگا اس کے لئے آگیا کہ تمہیں چھٹی تمہارا جرم و ماف ہوتا ہے تو جب وہ جانے لگا یوسف علیہ السلام نے کہا جانا تو میرا ذکر کرنا بادشاہ سی کہ وہ میرا بھی کچھ خیال کر اس نے کہا میں ضرور ذکر کروں گا جبریل علیہ السلام آئے یوسف بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تھا کس نے نکالا کہا اللہ بھائیوں نے کھوٹے سکھے پہ بیچا تھا پوری سلطنت کے مال کے بس کس نے بچھ وایا کہا اللہ نے محل میں عزت سے کس نے رکھ وایا کہا اللہ نے سب اللہ نے کیا اب گیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو ایک بادشاہ کے ساکی کو کہہ رہے ہو نا کہ میرا خیال کرنا اب اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم نے گیر اللہ کی طرف رجوع کیا دنیا دار کی طرف کہ میرا خیال کرنا اب آپ سات سال تک کے اور جیل میں رہو اپنی حاجت اپنے اللہ سے اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پھر اللہ سے کہنا تو رسول اللہ سے ایک اللہ کی ذات ہے ایک اہل اللہ کی ایک غیر اللہ کی ذات میں تو یہ کہ کہنا جیل لا میں لیکن یہ غیر اللہ نہیں ہوتے یہ اہل اللہ ہوتے اللہ کے دوست ہوتے تو اللہ کے دوستوں سے کہنا بھی یہ اللہ ہی سے کہنا ہے اس لیے اس میں فرق کرنا چاہیے اپنی اللہ والوں سے اللہ سے یہ اللہ والوں سے اللہ والوں کوئی وسیلہ بناو گئے بارحال آپ سات سال تک اور رہو گے اپنی فریارت میں اللہ سے کرنی تھی نا تم نے اس سے کیوں کیا بارحال پھر یوسف علیہ السلام مزید سات سال تک کے قید میں رہے اور یہاں پر ہماری گفتدو تمام ہوئی کیونکہ مجھے ایک پرگرام میں اور شریف ہونا ہے اس کے بعد تو میں آج یہی پر گفتدو ختم کرتا ہوں ابھی تقریباً اور باقی ہے کل ہم اس پر وقت لے لیں گے اس لئے کہ یہ بہت خوبصورت اور بہت نصیت کی باتیں ہیں تو کل لیکن انشاءاللہ یہ واقعہ ہم مکمل کر دیں گے اللہ نے چاہا تو ایک بار سور فاتحہ پڑھنے تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ کے مفتی صاحب کی روح کو اور تمام اہل ایمان کو اسالے سواب کر الفاتحہ ان اللہ وملائکتہ لسلون آلن نبی یا ایواللہ دین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والی کرام اگمین صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان ربکہ رب العزت امہ یصفون و سلام علی المرسلین